ہے ناٹھ ہے میرے ناٹھ میں آپ کو بھولوں لیں ہے ناٹھ ہے میرے ناٹھ میں آپ کو بھولوں لیں بشواس کے مندر پر بیٹھے ہیں اب تک ناجہ نے کتنوں پر بشواس کیا ہے اور سب کے پاس یہ انبھاو سرکشت ہے کہ بشواس گھات ہوا بھالے بولے کوئی نہیں لیکن سب سے ہی گزرتی رہتی ہے کہ جس پر ہم بشواس کرتے ہیں وہ بشواس گھات ہمارا کر دیتا اور کسی کا تو کیا گلہ کریں آنکھ پر بڑا بشواس کیا تھا کہ ایسی ہی رہے گی دھیرے دھیرے نظر کمجور ہو رہی ہے دانتوں پر بشواس کیا کہ ایسی ہی رہیں گے چم چم آتے لیکن دھیرے دھیرے جارے ہر پرسنگ جب دیکھتے ہم تو کوئی یہاں بشواس کا پاتر نہیں دکھائیتے رہا ہے سنت اور گرو جنوں کا منطبی ہے یدی بشواس کرنا ہے تو اس پہ کرو جنوں نے گرب میں تمہاری رکشہ کری سمسکریاؤں کا سنچالن جس کے ہاتھ میں پڑا ہے اس پر بشواس کرو اسی کو پرماتنا کہہ کر کے پکارا گیا ہے بھلے ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں لیکن وہ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ پائے جسے ہم کو دیکھتا رہے تھا یہ نرم ویجانت بھاوتی ہے جس سے سارا جانا جا رہا ہے جس سے جس سے آپ دیکھنے کا کام کر رہی ہے تمہارے وہی دیکھ رہا ہے جس سے کہ شبد میں ساری کریا ہماری آجاتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں وہ سی شبد لگا کر کے بیدوں نے ادھوش کر دیا ہے کہ وہ وہ پرماتما ہے مانو پرماتما کو بجھارت میں رکھ دیا ہے پہلی میں رکھ دیا ہے نانک جی نے بھی کہہ دیا کہ دیکھو پرماتما کیسے انبھو میں آتا ہے پوپ مد جو باس بست ہے موکر میں جو چھائی تیسے ہی ہر بسے نیرنتر گھٹ ہی کھو جو بھائی یہ انمان پرمان اسے انمان پرمان پر ہی جتنے بھی بھاکسنت سماج اس مارک پر چلا ہے اسے انمان پرمان پر چلا ہے انمان پرمان پرمان گروہ والی میں انمان پرمان کا ایک پد ایسا گائن کر دیا ہر کو نام صدا سکھ دائی جا کو سی میرے آجام ملے اُڈھریو جا کو سی میرے آجام ملے اُڈھریو گن کا ہوں گت پائی ہنمان کس کو نہیں پتا ہے آجامل جیسے گن کا جیسے گیدھ جیسے امیش بھوگی ان کا بھی اُدھار ہو گیا ہے کس کے آشرت ہوا ہے تو بشواس کے مندر کی دھنی ہے مام ہی پاتھ رہا پاسکے یہ اپیس یوپاپ یونیا سیو بہشا سدھا شدہ تے اپیانتی پر آم گتن کیونکہ یہ جس پر ہم آشرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام کیا ہے شری مد بھاگوت گیتا مانو بھاگوان کا گیت ہے یہ گیتا کیا ہے بھاگوان نے گایا ہے گیت اور گیتا گایا ہے کس نے بھاگوان بھاگوت گیتا مارے بھاگوان نے یہ گیت گایا ہے اس میں جیو اور بھاگوان کا پرسند ملتا جیو نے بھی گیت گایا ہے ارجن کے روک میں جیو آتما ہے یہ بھی گیت گا رہا ہے اور بھاگوان نے بھاگوان کا پرسند ملتا ہے جو بھاگوان کا پرسند ملتا ہے بھاگوان کا پرسند ملتا ہے بے بھاگوان کا پرسند ملتا ہے بھاگوان کا پرسند ملتا ہے اور شکدیو جیسے سنت ملے اس نے ہاری کتھا کر کے اس کی بیتھا دور کرے اور ایسی دور کری کہ پانچویں کی چھٹے دن سنتے ہیں شکدیو جی نے پرکشت سے کہا بھاگوان تم کو کہیں بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو کچھ کھا پی لو پس سمیں ہو گیا بیٹھے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ اب چھوڑو اس پرسند کو اسی بھوک رانڈ نہیں اتنا بڑا اپرات کر آیا کہ ایک رشی کی گلے میں میں نے مراوا ساپ نالا بھوک پیاس کی وجہ سے اب وہ نہیں ہے ختم ہو گئے مانو ہر کی کتھا نہیں بھوک اور پیاس کو بھی شانت کر لیا میں اس درشی کو اس کارتک پورما میں دیکھ رہا تھا جو بردستی میں یہاں سے سامان بھیج رہا تھا جاؤ میرے بچوں کو کچھ کچھ کھلاو اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا سکو کشت مجھ کرو بہت آ گیا ہے بہت کھا لیا ہے کیا کھایا ان کو اسی میں رس آ رہا ہے سنتوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لنگڑے لولے اندھے ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی تلٹی ہو رہی ہے درشن بڑا بچیت رہا ہے جس کو درشن کا انبھو ہو گیا ہے اس کو پھر اپنا کچھ نہیں اس کو درشن کہتے ہیں انہوں نے بیراد کی درشن میں ایسی تلٹی دیکھیں ان بچوں کی سکوڑوں لگے رہے اور ہم پوچھتے رہے جا کے پوچھو کس نے کچھ کھایا نہ ہو پیا نہ ہو پتا کہ جب بابا سکو آپ نشنجھ رو ہم سب ٹھیک کھا پی رہے اور پتا چیلا کیا کھا پی رہے کبھی تھوڑا سا ڈائپ روٹ گیا موں میں ڈالا کچھ کسی اور کو دیا ٹائم ہی نہیں ہے کیوں پہلے کام کریں گے بابا کا پھتے کر کے دکھائیں گے ویجے کر کے دکھائیں گے اب بابا تو بیٹھے اوپر بابا اوپر کھلانے میں لگے لوگوں کو بابا بھی کھالی نہیں رہے چار بجھ دکھ ہم لوگوں کو یہاں کھلانے میں لگے رہے پکڑ پکڑ کے لاؤ پولیس واروں کو امک کو پولیس واروں کو پکڑتے ہیں ہم پولیس واروں کو پکڑ پکڑ کے لاؤیں کیوں لاؤیں کھانا کھاؤ کوئی کہہ رہا آدھے گھنٹے میں آوں گا اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں آرے کھانے والے جو پولیس واروں سب کو پکڑتے ہیں ان کو ہم پکڑ پکڑ کے لاؤ رہے ہیں کسی لیے کھاؤ ہم اوپر اپنی ڈیوٹی میں لگے رہے لیکن میں نے دیکھا واقعی ہری کی جو کتھا ہے جو تھارت کسی کو چھو جائے تو اس کی بیتھا نہیں رہے کیا ہے بھئے کیوں انتوانت امی دے ہا جیسے کھانا شریرنا اناشینو پرمیس اسما جیسے مارکہ جیب کی کتھا شریر سے ہوتی ہے اور شریر کا یہ حال ہے ٹکنا اس نے ہے نہیں جس کا ٹکاب نہیں ہے پڑاؤ تو ہے ٹکاب نہیں ہے اب جب ٹکاب نہیں ہے تو اس کو اتنا اتنا اس کے لیے کیا ہم سندہ کریں گے کی کہے پڑا کرتک نیموں سے ہم نے ایک بار پریبھاشہ دی تھی اچھا ہوتی ہے ایک عوشکتہ ہوتی ہے جس ہمیں آتنا کا اند ملتا ہے تو عوشکتہ پر ہم ٹک جاتے ہیں ہم کو ضرورت کتنی ہے تین کپڑے ضرورت کتنی ہے دو پھول کے ضرورت ضرورت کتنی ہے سارے پانچھے پھٹ کی جگہ جس پہ ہم پڑ جائیں رات کو رات کو سونا اور مرنا برابر ہے کئی لوگ رات سوتے ہیں سویرے ہلانے پہ ہی نہیں ملتے جس ہمیں جیون کا رہ سے ہاتھ لگتا ہے تو وہاں ترپتی ہی دکھائی دیتی ہے وہاں پھر بلتیاں اور شکتہ پر ہی پہنچ جاتی ہیں اور رہ سے ہاتھ نہیں لگتا تو اچھاؤں میں گھومتی ہے اور اچھاؤں کا انت کبھی ملتا ہی نہیں کسی کو جب رامن کی اچھا بھی پوری نہیں ہوئی انت میں دیکھو تو راجہ درست کی اچھا نہیں پوری انت میں جو رام کے پتا جی ہیں نند بابا یہ شودہ کی اچھانت میں پوری نہیں ہوئی جو کشن کے ماتا پتا ہے رگتا ہے اچھاؤں کی پورتی تو ہونی نہیں اور اچھکتہ پر کوئی ٹک جائے تو بڑا بشرا ملتا ہے بیچار کے نشار ہم دیکھیں ہم کا اچھکتہ کتنی ہے جتنا ہم نے کٹھا کر آئے اچھکتہ ہے کیا جیون اتنا رہ جائے گا اس کو بھوگ لے گا پھر اس کے بعد جس کے لئے ہم رکھ رہے ہیں کیا پتا ان کا بھی جیون اتنا ہے کس کو بھوگ لیں گے دیکھنا ہوگا ہمارے سونلا چھاوڑا اننلی بھکٹوں میرے پرنتو مہاراج کیا بتائیں پتر کے لئے ان کی بڑی سادھ رہی وہ پتر تھے پتر کا بھوہ کیا سمپتی ومپتی جو کتھی اور چھوٹا پتر جس کے پرتی لات پیار تھا اس کے لئے کافی سمپتی رکھ رکھی تھی اس کے بیوہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اچانک اٹھائیس سال کی عمر میں اسے بھی چھوڑ گیا چیسٹ کینسر ہو گیا پرانام یہ ہوا کہ اس نے کا بابا ہی ساری سمپتی اب آپ کی یہ اس کے نام والی دھیرے دھیرے آپ کے لئے عرپن کروں گا پتر کی ممتہ سے اس نے پھر سارا یہاں دینا شروع کر دی کیا پتا ہے جس کے لئے ہم رکھ رہے ہیں پہلے تو اپنا نہیں پتا کہ اپنی آجو اتنی ہے کہ اس کو بھی ہم کتنا بھوک پائیں گے پھر یہ نہیں پتا ہم کو کہ جس کے لئے رکھ رہے ہیں ان کی آجو کتنی ہے اس کے بھاگے میں بھی یہ ہے کہ نہیں کہیں بچہ شرابی کو آبی ہو تو ہم کتنا بھی جمع کر لیں گے تو بچہ اس کا مولی کچھ سمجھے گا ہی نہیں اُلٹا اسے بگڑے گا اور تب ہی وشاہس کے مندل کی دھنیا ہے مانو گتا سن ارے بھوت کا کوئی پسچہ تاب مت کرو بھاوشک کی چنتہیں تم چھوڑ دو سالیٹ چنتہ تو رکھنی پڑتی ہے گرستوں کی لئے ہمارے منو جی مہاراج نے گرست آشن کے لئے تھوڑا سنگرے کی آگیا دیا ہے تھوڑا سنگرے کرو کبھی دکھ ہے کبھی بیماری ہے لڑکی بیانی لڑکا بیانا ایسا سنگرے کرو دکھ سکھ کے لیکن ایسا سنگرے بھی نہ ہو کہ جس کا انتی بھی نہ ہے اچھا کا لوگ میں کبھی انتے نہیں ملتا ہے جب لاب ہونے لگے وہ سومتی متی ساتھ نہ دے بودھی ساتھ نہ دے تو لوگ آ کے اس کو پرش ساپ کی طرح بنتا ہے گھٹھلی مار کے کچھ ہونے نہیں دے گا لوگ مانو اچھی کرم نہیں ہونے دے گا میں اپنا دیکھتا رہتا ہوں میرے سے تو کٹنے کو دھوڑتا مارا جاڑا آ جائے پڑھاؤ کہیں تو پھر جہاں کہیں روتا جکتا ہوں بھئی آئیسا تم کری لیں گے بھاس اسی میں ہمیں لوٹان میں لگا رہتا ہوں جب کام چالاؤ تم پر جاگ لوگ آنے پر پھر ساپ کی طرح گھٹھلی مار دیتا ہے نہ اپنے کام آوے نہ کسی کے کام آوے ساپ کی یہ پریبھاشہ ہے بڑے بڑے دھانی ساپ کی طرح گھٹھلی مار کے بیٹھے ہوتے ہیں نہ خود کھاتے ہیں کچھ کئی کو دیکھا مارا اور کھاتے بھی ہوں تو پچتا نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کھانے دیتے ہیں کہ جس کو پچتا ان کو کھلا دو دیکھتا ہوں گریبوں کے بچے اتنے سندر سندر ملتے ہیں سوکڑے بچارے شریر دیکھو بیکار ہو رکھیں اگر ان کو کھانا دھنکا دیا جائے تو دیکھو سیٹھوں کے لڑکوں کو لجانے والا ان کا صورت سیٹھوں کے لڑکے ان کے سامنے پھیکے لگنے لگ جائیں ملنا چاہیے ان کو کھانا کیوں ان کا اور کوئی دوش نہیں ہے نہ پکچار آیا ہے نہ کوئی دوست دیا ہے کھانا ٹھیک مل جائے تو سیٹھوں کے لڑکوں کو لجیت کر رہے مارا کیا سیٹھ کا لڑکا ہوتا ہے لیکن بچارے کھانے ملنی رہے جیسے جس گئیہ کو چارہ ٹھاک نہیں ٹھیک نہ ملے تو سکتی رہتی گریب کے گھر میں گئیہ بندی ہو تو سکی ملے گی کوئی دھانی کے گھر میں گئیہ بندی ہے ان کو پتا دور بڑیا ملنا خوب کھلا رہے گئیہ وہی ہے لیکن دیکھا جائے تو میں ان گریب لڑکوں کو دیکھتا ہوں جن کو بھاگوانے صورت بڑیا دی شریر بڑا سوڈول ملا لیکن کھانا نہیں ہے ان کے گھر میں چارے سکتے ملے اور جو کھانا سیٹھ کے گھر والے بچے کھارے ہیں نا مارا اور پکچروں میں جا جا کر چارے تر بھشت ہو کے جن کا شریر ایسا لگتا ہے جیسے ٹی بی کے مریضوں اگر ان بچوں کو وہ کھانا دیا جائے جن میں کوئی دوست تو نہیں ہے لیکن کھانا پاتے ہی دیکھنا سیٹھ کے لڑکے ان کے سامنے جائے کچھ بھی نہیں دکھائی دیں گے کیول ہوا ہوگی سیٹ جی کا لڑکا لیکن وارے قدرت تم نے بھی کیا ویڈم بنا رکھے جس کو جرورت ہے اس کو دہی نہیں رہا اور جس کو جرورت نہیں اس کو پچا نہیں رہا بڑے بڑے سیٹھ ہاتے ہیں ہمارا پچتا کچھ نہیں ہے نہیں پچتا تو جن کو پچتا ان کو کیوں نہیں کھلا رہے لیکن بڑا مشکل ہے اور اس کے ہی ہے ویشواس کی دھنی کہہ رہے ہیں یومام پشتی سارواتر یہ آرجن جو سب میں مجھ کو دیکھتا ہے مجھ میں سب کو دیکھتا ہے وہ مجھ سے بھین نہیں میں اس سے بھین نہیں کیا بچی تردشا بھاگوان تو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا ہے کسی کے بھاگوان تم بھی بن سکتے ہو ایسی کیا بات ہے جب میں کسی کسی تھندر تہویے کو کمبہ لوڑاتا ہوں وہ کہہ دیتا ہمارے تو بھاگوان آپ ہی ہیں کسی بھوکھے کو بھوجن کراتا ہوں بھاگوان میرے تو آپ ہی ہیں بھاگوان کہا ہوگا مجھے کیا پتا ہے کسی کو دس پانچ پیسے دیتا ہوں بھاگوان تو آپ میرے تو بھاگوان آپ ہی ہیں کئی جگہ پر گیا ہاتھ پھیلائیا کسی نے پوچھا ہی نہیں آپ نے پھر بھی میرے مدد کری میرے بھاگوان تو آپ ہی ہیں اس لگتا ہے کہ بھاگوان کی پریبھاشا بھی بیاپک روپ میں پڑی ہوئی ہے کئی بھاگوان ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ملڈی ہوگی مکٹ ہوگا وہ بھاگوان ہوگا یہ بڑی بھاری بھول ہے کھا پتا ہے کس کو بھاگوان پرنہ دے کر کے جس کو بھاگوان نے پرنہ دی مجھ کو دیا کچھ تو مانو وہ بھاگوان نہیں دیا اس نے کہاں سے دی دیا یہ ہے بچیتر کنیکشن کنیکٹیٹ ہو جاتا ہے بھاگوان نہیں دیا صحیح ہوتا اس لیے ہم سب میں بھی بھاگوان چھپا رہتا ہے پرگٹ کس کا ہوتا سادنہ سے پرگٹ ہوتا کونسی سادنہ کرنے پڑتی ہے تو کہتے ہری بیاپک سروتر سمانا ہری بیاپک سروتر سمانا پریمت پرگٹ ہوئی میں جانا پریمت پرگٹ ہوئی میں جانا ایک ایسی چیر ہے مہاراج پڑیوی جس کو پریم کہہ کے پکھارا گیا اور پریم ایسا نہیں ہے پریم کا سمندھ ڈائریکٹ پرماتما سے ہے یہ جو پتی پتنی کا پریم ہے یہ پریم نہیں ہے مہو ہے بچے کا پریم یہ مہو ہے کہتے ہیں ہم پریم جس بچے سے سوار سیدھونے کے آشا ہے تب تک تم پریم کہتے ہیں جب وہ کامانے والا نہ ملے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا تھا اس کو کٹ کے پھینک دیتا ہے کیا پریم ہے پریم میں یہ بھی کلتا نہیں آتی یہ بھی شمتہ پریم کی پریبھاشا میں نہیں ملتی ہے پریم تو ڈائریکٹ پرماتما ہی پریم ہے پریم ہی پرماتما love is god and god is love وہ ہے کیا ہے جیدی پریم ہے تو بھاگوان کا ہی ہے پریم کا پاتر بھاگوان ہے رام ہی کے ول پریم پیارا رام ہی کے ول پریم پیارا جان لے ہو جو جاننہارا جان لے ہو جو جاننہارا چلیں رام چیر ترمانس پر دیکھیں ہم بھارت علال نندی گرام میں جٹاؤں کا مکٹ باندھ کر کے بیٹھا ہے اتحاس بتا رہا ہے چودہ ورش ریدی رام بن میں رہیں گے تو یہ یہ بھارت لال بھی رام کے انویائی رہے گا اتحاس یہیں یہیں بن بنا کے رہے گا بتا اتنے بڑے راجی کا ادھیکار جس کو ملنے کا پرسند تھا مہا چودہ ورش تک وہ بھی بیٹھا ہوا نندی گرام میں کند مول پھل کھا کر گئے ہے کیا اور اتنا کنیکشن اتنا کنیکٹیٹ ہو گیا رام سے اس کا کہ نتے رام سے ہی باتیں کرتا ہے رام ان سے ملتے ہیں روز لیکن دن گزر رہا ہے رام کی آنکھوں میں جا رہا ہے سارا چتر رام کے سامنے آ رہا ہے ٹی وی کو تو اب بنیئے مارا ہے اس سمیں کے دیکھو نا سنجے بیٹھا بیٹھا کیسا دھرتاشتر کو سارا بتا رہا ہے جب یہ پرشنوں اٹھا ہے درشتواتو پانوانیکم پشیتام توشیشن یہ سارا پرشن بیٹھے بیٹھے اس میں تو یہ ٹی وی نہیں بنی بیٹھے بیٹھے سنجے سنجے کی کیا پریبھاشہ ہے سمیق پرکار سے بھیجے پرابت کر رکھئے کس پر وشیوں پر اندریوں پر سنجے سمیق پرکار سے جائے کر لیجی اس کا نام سنجے اصلی سادھک وہی ہے جو سارا جان رکھتا ہے بیٹھے بیٹھے سادھنا کی پرکارشہ سارے وشی کا جان کرانے لگتے کہاں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے بھلے نہ بتائے وہ ہم کو سنجے بیٹھے بیٹھے دھرتاشترک کو سارا پرسنگ مہا بھارت کا بتا رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے درشتو سارے وشیوں پرکار شرکار کا بتا رہا ہے یہ سارا پرسنگ وہاں ٹی وی تو تھی نہیں کیسا سارا سائٹنگ ہو رکھی ہے ایسے بھارت لال تور ننجی گرام میں بیٹھے ہوئے ہیں جتاؤں کا مکٹ بان کے لیکن رام مہیں سے سارا دیکھ رہے ہیں بھارت اس سامنے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کیسے سو رہا ہے بیچ بیچ میں رام کے آنکھوں سے بھارت کی یاد کر کے رونا بھی آ جاتا ہے لگتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا کیسا پرسنگ اس لئے رام ہی کیول پریم پیارا رام ہی کیول پریم پیارا اگر کہیں پریم کا پاتر ہے یہاں پر وشواس کا پاتر ہے تو کیول پرماتمہ ہی ہے رام ہی ہے اس پر وشواس کرو سہرہ وہی بنتا ہے گروبانی کے مطانسار آد انت جو راکھنہار آد انت جو راکھنہار تسیو پریت نکرے گمار تسیو پریت نکرے گمار ارے مرکھو آد ورانت میں جو تم کو رکھتا ہے کبھی سوچا ہے آد میں پیٹ میں کس نے تمہارا رکشن کیا اصلی تو وہی ہے تمہارا ماتا پیتا پھر یہ ماتا پیتا تو آٹری فیشل ہے دو پرکار کے روپ ہمارے سنسار پہ آتے ہیں ہمارا ایک آریزنل ہے ایک آرٹری فیشل ہے آریزنل روپ تو ہمارا کہیں پڑھا رہتا ہے کہا ہے آد انت جو راکھنہار آد انت جو راکھنہار گروبانی کہہ رہی ہے تسیو پریت نکرے گمار تسیو پریت نکرے گمار کیسا مرک ہے جس نے آد میں رکھا ہے آریزنل ماتا پیتا تو تمہارے وہی ہے یہ تو بعد میں بن گئے بن گئے ہیں وہ تھے ہیں اور رہیں گے پرماتما ہمارے ماتا پیتا تھے ہیں اور رہیں گے اور یہ ماتا پیتا بن گئے اور جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اب تو ایٹرا سونڈ بغیرہ کا پرسنگ جوڑ گئے ہیں مہنو بیگیان پرماتما کے کام میں ہستک شیپ کر رہا ہے اور یہ نشطہ ہے کہ جب بیگیان اتنا اوچھا اٹھ جائے کہ پرماتما کے کاریوں میں ہستک شیپ کرے جو کسی کو سکھ شانتی نہیں ملتی اور انت میں سکھ شانتی کا ایک ہی ریزرٹ ملتا ہے یا تو بھوکمب ہو یا کیا ہو یدھو مہابھارت کی طرح جو جو بیگیان پرماتما کے کاریوں میں ہستک شیپ کرتا رہا ہے شروع کا یہ ہسٹی ہے ہماری اس کے بعد پرماتما کا کام چلتا ہے کہ اب یہ مانو جہ ہے سر چڑھنے لگا ہے بتاؤ کتنی ہتھائیں ہو رہی ہیں اس سمجھ پر ہلتہ سون میں دیکھ چاہے لڑکی ہے تو مار دو کیوں مار دو بھئی کتنی ہتھائیں ہو لی لڑکا ہے تو رہنے دو لڑکی ہے تو ختم کرو بھارت میں ایسی ہتھائیں ہو کر ان جیوہوں کی ہتھائیں ہو کر کون کس کو کھلاتا ہے کون کس سے کھاتا ہے کائکون کی ہتھائیں کر کر تم پاپ کے بھاگی بنتے ہو آنے لو جو آتے پھر گیا لیکن یہ ہتھائیں کر کر یہ ہتھارے بن کر کے کروڑ پتی بھی بند کر کے کبھی سکھ شانتی نہیں لے سکتے ہیں تم ٹھیکے جار ہو کوئی آیا ہے مہارت کی سمیں میں مہارت یہ جو اکشونی سینہ کا ورنن ملتا تھارا اکشونی سینہ اکشونی کا گھرنا بتائی گئی جس سینہ کی چلنے سے ایک کمہ دھول سے بھر جائے اس کی سینہ کا مانو اکشونی سینہ چلی گئی یہ انمان بتاؤ اس میں جنتا کہاں سے کھا رہی تھی کہاں سے پی رہی تھی کون کس کو کھلا رہا ہے پیلا رہا کیا آج کا راجہ بن جائے کہ انہوں نے دھرم نسپک سے راج گھوشت کر کے کیسی حتیہیں کر دی کنیاوں کی حتیہیں ہو رہی ہیں آج بھی لاکھوں کنیا مل رہی ہیں پیٹ میں کنیا آیا اٹرسون نے بتایا ختم کرو اس کو لڑکا ہے تو رہنے لو بتاؤ لڑکا تم کو کیا دے گا میں سوچتا ہوں کہ جتنا کنیا کام آتی ہے ماں باپ کے پرتوان میں نے دیکھا ہے لڑکے نہیں پوچھتے لڑکییں پوچھتی ہیں ماں باپ کو لڑکیوں کا حرد تارفتہ ہے ماں باپ کے لڑکے نہیں پوچھتے کئی ایسے میں نے پرسنگ دیکھ لیا جو لڑکیں ایتنی ہمارے کام آنے والی ہیں ان کو مارنے میں لگ رکھے ہیں جیسے انہوں نے ٹھیک آلے رکھا سب کھلانے پیلانے کا تو بیگیاں جتنا ترقی میں جا رہا ہے اتنا ہمارا آدھہاتمی پچھڑتا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں آدھ انت جو اصلی ماتا پتا تو ہمارے پیٹ میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو نہ درگنگ آتی ہے کوئی پریوجن نہیں ان کو جیو آتما سے ان کا پیار ہے وہاں جا کے ان کے آنکھیں سیٹ کرنا وہ کرنا ہر یونی میں پر آتما ہی گرب ہمیں پہنچ کر کے سب یونیوں کے آنکھیں کان ناک سیٹ کرتا ہے ہمارے وہ آریزنل ماتا پتا سب کا ہے اور یہ بن جاتے ہیں تین پرکار کے لوگ ہوتے ہیں مہارا آج دھرا پر ایک بن جاتے ہیں ایک بنائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایک بن جاتے ہیں پانچ سات پیسے دس پانچ پیسے ہاتھ لگے بن گے سیٹ جی ایک نے کہہ دیا سیٹ جی تو بات پوچھو نہیں پمپنگ ہو کے گھم رہا ہے میں سیٹ سرے بھائی بن گیا پیسہ ختم ہو جائے تو کوئی نہیں بلاتا سیٹ جی کیونکہ بن گیا بن گیا تھا خود اپنے میں بنا ہوا تھا اور ایک بنیا گیا الیکشن میں ووٹ دے گئے پانچ سال بعد پھر گلیوں میں گھومتا ہے بینجی دھیان رکھنا نہ دو ووٹ تو پھر ہماری طرح گلیوں میں گھومتا ہے کیونکہ بنیا گیا اور ایک ہوتا ہے اس ہوتے کی بات ہو رہی ہے آد انت جو راکھنہار آد انت جو راکھنہار تیسیو پریت نہ کرے گا مارے جس نے پہلے بھی ہم کو رکھا ہے پیٹ میں اور یہ نشطہ ہے کہ مرتے وقت پرانہ نہ جائیں مل پوٹر شپکتا ہو کوئی نہیں سنبھالنے والا پھر سب بھاگوان کو پکارتے ہیں بھاگوان اس کو سنبھالو کیونکہ تم نہیں لائے آیا اس کا مطلب ہے کہ انت میں ریزارٹ آتا ہے کہ بھاگوان ہی ہمارا مالک ہے اب جو مالک ہمارا ہے وشواس اس پہ کریں گے کہ وشواس ان اوریجنل یہ جو آرٹیفیشل بنے ہوئے ماں باپ ان پہ وشواس کریں گے یہ تو بھومکار کے لئے ملاوا ہے رام رام ہے اور رام کا ناٹک ناٹک ہے یہ ناٹک کھیلنے والے ہیں لوگ سارے ماتا پتا کے اصلی ماتا پتا تو ہمارے جو ہیں اس لئے ہم کہتے رہتے ہیں تمیو ماتا چا پتا تمیو تمیو بھندو چا چا پا تمیو تمیو بھندو چا پا تمیو تمیو بھندو چا پا تمیو یہ پاٹ دینے والا ریسل کر کر کے سٹیج پہ آنے والا رام کیا اصلی رام ہو سکتا ہے رام تو رام ہی ہے ٹھیک ہے وہ رام کی سمریتی تو ہم کو کرا سکتا ہے کہ رام ہے ہمارا ماتا پتا کہیں ہے اس کے بنا ہم نہیں آئے یہاں پر یہ ماتا پتا ہم کو سوچنا تو یہ دے سکتا ہے کہ بینا ماتا پتا کہ کوئی آیا نہیں یہاں پر اصلی ماتا پتا وہی ہے بس اس لئے وشواس کا مندل بھی کون ہے پرماتنا اس پر بیٹھے رہتے ہیں پراتا کالی نم یاد کروانے کے لئے دھیان رکھو جن کو مان کے رکھا ہے یہ ایسے ہی ہے ہوا ہے ساری مکان مان کے رکھا ہوا ہے آج میرا ایک ناکھ بند ہو جائے کس کا ہے ہوا میں ہی میرا بنائی یہ ساری ہوا میں گھومتا ہوا پرانی تو مہا پہنچو وشواس کی مندل پر جن کے دور آئے یہ سب ہے جس میں سب ہے جس سے یہ سب ہوا ہے جس میں سب جائے گا اب یکت جو سمبودن ہو رہا ہے لا پتا کا ہو رہا ہے اب یکت سمبودن ہو رہا ہے پرماتماں کا ہو رہا ہے لا پتا سب آئے ہیں ارثات پرماتماں سے سب آئے ہیں یوں سمجھ لو اور لا پتا سب جاتے ہیں کوئی ایڈریس دے کے نہیں جاتا مانو پرماتماں میں سب جاتے ہیں پھر پیت کا یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے اس کو مایا کہہ کے پکارا گیا جیوی اے شاہ گنمائی ماں یہاں تو رکھ جایا ماں میں بے پربجن سے ماں میں تام سرندی سے جب آیا ہے تو اب یکت ہے پرماتماں سے آیا ہے لا پتا سے آیا ہے جاتا ہے تو لا پتا ہے پرماتماں میں چلا گیا ہے بچھوٹی پھر بیچ میں کیا ہو گیا کہ تھی بیچ میں مایا ہے کیسے یہ ہے مایا ماتھگنی ہم جانی مایا ماتھگنی ہم جانی ترگن فاس لیے کر ڈولے ترگن فاس لیے کر ڈولے بولے مدھری پانی بولے مدھری پانی مایا ماتھگنی ہم جانی مایا کی کیا پریبھاشا ہے سنسکرٹ میں ماں کہتے ہیں نا یا کہتے ہیں جو جو نا ہوئے دیکھتی ہو اس کا نام مایا ہم سب جتنے دیکھ رہے ہیں ہم نہیں جتنی شکلیں دیکھ رہے ہیں ہم نہیں کیونکہ رہتی نہیں تو پھر اس کا نام مایا ہے اس دیکھنے والے پرسنگ میں سب لوگ اُلَج کر کے اٹک کر کے بھٹکتے رہتے ہیں منہ ششتھانی شریرم یا بھاپنو تی برہی پیتانی سن جیسے بھایو گند کو لے کر کے جاتی ہے ایسے ہماری واسنہ کے دورا منہ ششتھانی بھایو گند کو لے جاتی ہے ایسے ہماری واسنہ ہم کو انجانے یونیوں میں لے جا رہی ہے واسنہ ہی لے جا رہی ہے انجانے یونیوں میں مانور جیون ملا ہے تو یہاں کیسے واسنہ ہی ختم ہو ہماری بھڑی مشکل لگ رہی ہے دھیرے دھیرے شانے شانے روپار میں دھیرے 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 مناں سب کچھ دھیرہ ہوئے مالی سینچے سو گھڑا رتو آئے پھل ہو میں اپنے جیون کی اور دیکھتا ہوں جیون کی یاطرہ میری کیسی گزری مارا ہے چودہ ورش کی عمر میں میں بیٹھ گیا ہوتے ہوتے اب چو سیٹھ ورش کی عمر چلی گی پچاس ورش ہونے والے تم لوگوں میں بیٹھا رہا اور کیسی کٹھنائیوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑا لیکن کل ملا کے کل ملا کے جرور ہے کٹھنائییں جرور آئی ہیں لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں ایسے سے مہاتمہ مجھے درشن دینے آ رہے ہیں منڈلیشور آ رہے جگت گروہ آ رہے بڑے بڑے بیدان مجھ کو درشن دینے آ رہے تا پسوی آ رہے گفاؤں والے آ رہے تو لگتا ہے کل ملا کے جیون میں جو بیپتی کو سہن نہیں کر سکتا ہے اس کو سمپتی بھی نہیں مل سکتی یہ شرشک بنا دیا جو بیپتی نہیں سہن کر سکتا اس کو سمپتی آئے گی نہیں کبھی اس کے سامنے بیپتی کو سہن کرنے پر ہی سمپتی آ جاتی ہے بیپتی کو سہن کسے کریں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے سادگورو سنت لگے رہے ہیں فکار مت کرو دیکھت دیکھت سب دن جائیں دیکھت دیکھت سب دن جائیں ارے بھائی یہ کوئی دن رہتے تھوڑی ہیں دن مپی رجنی سائن پراتا دن مپی رجنی آیاں پراتا ششیر بسن تاو پنر آیاتا ششیر بسن تاو پنر آیاتا کالا کریڈ تی گچھتی آئیو کالا کریڈ تی گچھتی آئیو ارے بھائی کونسا سمیں رہنے والا ہے اس لئے دھہری رکھو پرشارت کو شیتھن مت جانے رو بیپتی میں پرشارت کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے بس پرشارت چھوڑو مط تاکہ پرمار آیا نہیں کہ تمہارا پتن ہوا نہیں اتھان چاہتے ہو تو کبھی بھی بیپتی میں پرشارت کو مت چھوڑو بس اتھان چاہتے ہو اور نہیں تو پتن سامنے پڑھا پڑھے لو بھائیوان جب چاہے گا کام ملے ارے اسے تھوڑی ہوتا ہے ارے نکال پڑھو تم پھر کیا ہمارا ایک بھکت مارا ہے ٹھیلی چلا تھا کسی کو ملا ٹھیلی پہ سبجی بیچ رہا ایک آیا بابا آپ کے پاس آنے والا کتنا سمپن تھا ٹھیلی چلا رہا ہے آپ کو سہتا کرو ہم نے کچھ چوری کر رہا ہے کسی کا جیب کاٹ رہا ہے ٹھیلی چلا رہا ہے روٹی کھانی کیلئے کیا ہوا کبیرے نے تانہ پونا روٹی کھائی ہے پھر کیا ہوا بے شاہ دھر تو لاوش دھر اپنے بیچے ہیں ایک پنڈت ہوئے مارا سری دھر چیتن کالان میں سبجی بیچیں بھاگوان کے کتنے پیارے بنے مارا چوری کرنا برا ہے جیب کاٹنا برا ہے روٹی کھانی کیلئے ٹھیلی ہے چھبڑی لگانا میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں ٹھیلی ہے اس کے پرارپت کی بھومی ہے میں کیا کر سکتا ہاں وہ چوری کر رہا ہو جوا کھیلاؤ تو بھکت کی شکایت کروا کے ٹھیلی لگانے دو روٹی کھانے کیلئے تانہ بھون رہا ہے اس میں تو کسی نے نہیں کہا کہ بھاگوان کا بھکت تانہ بھون رہا ہے اس کو سیڈ بناو ارے ٹھیک ہی ہے بیپتی جو نہیں سہین کر پائے گا اس کو کبھی سمپتی ہاتھ لگنے والی نہیں کنی سید یعنی بھاگو کی بات پتا رہے ہوں اس لئے بیپتی کو سہین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آتی جرور ہے چیون میں ہر ایک کے آتی بیپتی بھی آتی ہے سمپتی بھی ملتی ہے دونوں کا پریوگ اپنے ڈھنگ سے جو کرنا جانتا ہے جب بیپتی آئے تو دھریے رکھو اور سمپتی آئے تو ادھارتا دکھاؤ یہ میری ہے ہی نہیں سمپتی ملنے پر ادھارتا دکھاؤ تمہارا دل اتنا ہردے بھی شالو ادھار ہو جائے ہر ایک کو دینے میں لگا رہے سب پتی ملے اب یہ پتی ملے تو دھری رکھ لو یہ دو یکٹی ہیں ملی ہم کو کس ہمیں ملی واسودیو نے جب دیکھا کنس نے تلوار نکال کر کے اپنی بہن دیو کی کو راستے میں جب اکاش بانی ہوئی کہ اس کا آٹوان گرب تمہارا مرتو بنے گا کال بنے گا تم بانے لگا تو واسودیو نے سوچا بھاگوچ کا پرمان ہے ایسے سامنے میں کیا کرو سکتا ہوں تو دھری رکھا دھری سے ایک بات کر دی ارے تم کو اس سے کیا پریوجین ہے پریوجین تو اس بچے سے آٹھ میں سے ہم تو ہر ایک بچہ جو ہوتا جائے گا تیرے سامنے لہ کے رکھ دیں گے تیری مرضی چھوڑنا تیری مرضی مالنا تو اپنی بہن کو مار کر اپنا کلنگ اس لیے کے ہتیاں کا کلنگ لے کر ایسے یودہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تب تروار اندر گئی کنس کی یہ تو مارنے ہی لگا تھا تو جب بیپتی آئے تو دھری کاش رہ لو دعو کھیل جاؤ دھری سے پھر دیکھو کیسا حالہ اس کا پرینام ملتا ہے اور سمپتی آئے تو ادارتا دکھاؤ گریب گربے پر اناتھ بچوں پر ادارتا دکھاؤ جب سمپتی ملے تمہاری ہے نہیں اس کے جانے میں دیری لگتی نہیں ایک ہی بیماری ایسی پکڑ لے مارا رات کو پانچار ماتمہیں کٹھے آئی اور اسی پرسنگ کو لیا کے ایک مریض لائے ہیں جن کو تین چار ہسپیٹلوں میں جواب دے دیا گیا لڑکا ہے سادھک ہے کار میں نیچے ٹیکسی کر کے لائے ہوئے ہیں انہوں نے ریفر کر دیا کہ اس کو دلی لے جا اب ہم لوگوں کے پاس تو جو پیسہ ماتمہ لوگ ہیں تھوڑا بہت دس پندرہ کٹھا کر دیا اب دلی لے جانا ہے آپ گاڑی دے دو ہم نے گاڑی دے دیں گے گاڑی کے ساتھ پانچ ہزار رپیہ بھی ہم دے دیں گے ایسی کیا بات پرمچہ اس سے آگے اوپر سنستہ مارا کرنی پائے گی اب تمہا لے جاؤ کس ہسپیٹل میں پہلے تو لوگنات ہسپیٹل کے لیے ریفر کیا وہاں پر ہم نے کہا لے بھی جاؤ وہاں پتہ نہیں اس کو ڈالے نہ ڈالیں پھر لے بھی لے کئی راستے میں اس کا شریف چھوٹ جائے گنگا کنارے کا مہتما صادق ہے تو جب پتہ ہے کہ چار ہسپیٹلوں نے اس کو جواب دے دیا یہاں پر ہمارنسٹیٹوٹر نے جواب دے دیا وہاں پر نیرمال ہسپیٹل میں کئی کاغج لائے جواب دے رکھا ہے پتہ نہیں کونسی چیز اس میں ایسی ہے کہ اس میں چار بوتل کھون ڈالو پتہ نہیں پھر آوے یا نہ ہوئے تم لے جاؤ کہیں راستے میں پرانچ چھوڑ جائے رات کو گالی بھی ہم دے سکتے ہیں پانچ دس ہزار رپیہ بھی ہم جیسے کیسے تم کو دے دیں گے لیکن یہ گرنٹی ہماری نہیں کہ گالی راستے میں اس کو ختم کر بیٹے اس مہتما کا اپرات تم متحے لگانا چاہتے ہو اس کو گنگا کنارے آشرم میں رکھو گیتا سناو راویان سناو کائے کو تم ہسپیٹل میں اس کے پرانچ چھوڑا رہو جب پتہ ہی آئے ہماری اس سے چھوٹنے جس کو جاب دے دیا اس کا مطلب ہے جس ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آتا پرسنگ وہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاں مرد آئے وہ چاہے ریفر کر دے گا ٹال دے گا جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا دلی لے جاؤ چندی کر دے جاؤ اس کا مطلب ہے کہ ماملہ گلوڑ ہے وہ اپنے سر سے بلا ٹال نہ چاہے کہو کہ تم مہاتمہ کو کہاں پر ہسپیٹلوں میں سڑھ آتے ہو تو سمجھ بھائی کہتا اچھا جو ٹیکسی والا آیا ہے اس کو بلاؤ ہمارے پر اس کو بلاؤ ہم نے کہا اس کو آشرم میں لے جانے کہ کیا لوگیں کہتا یہ لوگ ہم نے کہا لو پیسے اس کو اپنے آشرم میں چھوڑ کے آؤ جس کا کوئی گوتر ہے نہیں تو کشال گوتر میں نے دیکھا اب اسواس کے مندر پر کوئی بیٹھا ہے نا مہارا تو پھر وہ بھاگوان کہی طرح اس کو کام کب نہ پڑتا ہمارا یہ نیست ہے تب ہی سب لوگ کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھاگوان ہیں وہ کچھ نہیں ہوتے بھاگوان میں اس میں بیٹھ کر کے سارا کام کرانے میں لگا رہتا ہے مبھت کا یش اس کو دینے لگتا ہے سنت کو بھکت کو میرا یہ انبار مہارا پانچ منٹ ہم نے زیادہ لے دی ہیں اس کے لئے ہم شما پرار تھے ہیں اب تو تھوڑے دین رہ گئے کتنے دین رہ گئے پہلی جنوری تک دو سو تیس دین پہلے میں نے گھوشنا کری تھی کہ پہلی جنوری کو ہم یہ وشواس کے مندر کا پرسنگ چھوڑ دیں گے اس کرم بھومی کو بھی ہم کو پیچھے سے آڈر آگے ہیں چھوڑ دیں ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے کہاں دو سو تیس دین کی بات تھی کہاں ایک آون دین رہ گئے اور ابھی دیکھو نبی دین جب رہ گئے تھے تب انہوں نے ہم کو پرارتنا کری بھاگوان یہ وشواس کے مندر کا بھی کچھ ٹیپ ہونے جو پھر ہم نے آگیا دی اب نبی دین کی آپ کو ہمارے وشواس مندر کا پرسنگ بھی مل جائے آگے بھاگوان جانے ہم کو کہاں ٹرانسور کرتے ہیں کیا کام ہمارے جی میں لگاتے ہیں یہ بھاگوان جانے تو ایک آون دن کے بعد آگے پھر آپ لوگ کو ایسا کشت نہیں دیں گے ہم ہا تم ایسے آ کر کہ میرے سامنے بیٹھ پاؤگے میں پتا نہیں کہاں پڑھا ہوں تم کہاں تمہارا اپنا گھر ہمارا اپنا گھر بس اوم گیتا شاہد رمی نم بھن نم را پھٹی بیت ام رشنو فرم را پھٹی رشنو کار ری رشنو رشنو